ماننے پردان منتری جیتلی پریوار کی سبی سدسیر لگ بگ پینتیس ورش کی قانون ساوچنک جیون راجنیتی کے الگ الگ بھاگوں میں جس وقتی کے ساتھ کام کیا ہو جس کا ویرود کیا ہو جس کے ساتھ رہے ہو اس کے بارے میں اتنی سبتیاں عمر کے آتی ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمیہ کے ابحاو میں صحیح روپ سے ان کے بارے میں بولنا آٹھ تاریخ کو تیسری بار میرے اپوائنمنٹ کو چینج کرتے ہوئے دس تاریخ اپوائنمنٹ دیا گیا پہلے دو تین بار کینسل ہوا تھا اگست میں کہ ان کو کہا گیا چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں اے آئی ایم ایس میں دس کا چھ بجے کا اپوائنمنٹ میرا تھا اور انہوں نے کہا مجھے کہ میں دو تین لوگوں سے مل پاتا ہوں تو میں کوٹ کچھری سے آرام رہے گا دس تاریخ کو آؤ نوہ تاریخ کو جب میں نے دیکھا ٹی وی پی کے پتانمنٹری وغیرے جا رہے ہیں تو میرا ماتھا تھنکا اور اگلے شانیوار کو سترہ تاریخ کو جو ہم لوگ ایم اس پر بیٹھے پریبار کی کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی نمیتروں کے ساتھ تو ہم نے نرنے کیا کہ ان کی کئی چھٹکولے ان کے اینکڈوٹس ان کے بارے میں کہانیاں کو یاد کر کے اور میرے کیس میں میں نے تین لیخ پرکاشت کیے وہ سب سے اچھی شردھانجلی ہوگی ان کو تو میں آپ سے وہ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے مطر پناکی نے شروع کیا انڈین ایکسپریس سے وہ شاید بھول گئے میرا بھی پہلی ملاقات ارون سے اور میں معافی چاہوں گا منکو میں پہتی سال سے ارون کہہ رہا ہوں تو ارون جی کہنا مشکل ہوتا ہے ارون سے انڈین ایکسپریس کیس میں ہی ہوا تھا جس میں فالی ندیون ایک طرف تھے ارون مین اسسسٹنگ کاؤنسل تھے اور میرے فادر دوسری طرف تھے میرے اسسسٹنگ کاؤنسل تھا اور ایک بیچلر جد تھے بڑے وجن کی ایپی سینسا جو بڑے ترکیف سے ہسا کرتے تھے انہوں نے شروع کیا کیس یہ کہہ کہ کہ ڈاکٹر سنگھ بھی how can you imagine the morning cup of tea without the انڈین ایکسپریس تو میں نے ارون کو ملاق میں کہا میں نے کہا یہ کیس تو ہم شروعات سے پہلے ہی ہار گئے لیکن اس کیس میں بھی ارون کے ایک temperament سبحاغ کے بارے میں ایک بات نہیں تھے یہ کیس مکھی روپ سے جگمہون جی کے بردھ تھا جن کو ہم رپریزن کر رہے تھے اور جن کے اوپر زبردست پرہار کیا تھا انڈین ایکسپریس نے اور ارون اس پرہار کو لیڈ کر رہے تھے فری نریبن کے ساتھ اور بعد میں ان کے ابھن گھنشت مطر ارون جیتری کے شریع جگمہون تھے جگمہون رہے یہ اس ویکتی کے نیچر کا ایک ادھارن ہے دوزار چھے سے جب میں سنسد میں ہوں تب سے لے کے لگبک تیرہ تک ہر میجر ڈیبیٹ میں مجھے سوہبھاگیا ملہ میری پارٹی کی طرف سے قریب قریب ہر میجر ڈیبیٹ آفیس آف پروفیٹ دو بار ہوا نیوکلیئر 1,2,3 نیشنل سیکیورٹی لوگ پال ایوڈیا سب میں میں نے اپنی پارٹی سے ڈیبیٹ اوپن کیا چھے سات برش تک اور نبے پرتیشت سمیں دوسری سائٹ سے اوپن کرتے تھے ارنجیتلی تو ہمارا بڑا سمپر تھا اور انڈیس سو دوزار نو کے پہلے یعنی دوزار چھے سے نو کی بیش پہ جب میں سنسد میں گیا تو یہ بڑا عام تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھتنا نیائلے میں اوپوس کرتے تھے لگبک سارے دس سے بارہ سارے بارہ تک اور بارہ بجے وہ کہتے تھے کہ میں جا رہا ہوں یہ ڈیویٹ اوپن کرنے سنسد میں اور مجھے فرسٹ اس کا جواب دینا ہوتا تھا تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کم سے کم آدھا کھنٹہ تو لیں گے میں ایک کیس اور ختم کر کے آتا ہوں اور پھر میں پہنچتا تھا اور ان کو اوپننگ ڈیویٹ کا پندرہ منٹ بعد جواب دیتا تھا یہ کئی بار ہوا ہے یہ کم سے کم بی جے پی میں اور ہمارے کچھ سرکلز میں دس یا پندرہ ورش ولمب سے ہوا اس کے کئی راجعاتی کارن رہوں گے ہر پارٹیوں میں گھڑ باجی ہوتی ہے لیکن انیس سو نینیانبے میں میں نے ان سے مجاک کی میں نے کہا your time has come کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی ابیشک تین سوا تین کے بعد مجھے ہم اپوس کرتے تھے ایک دوسرے کو ہائی کورٹ میں بہت کہ تین سوا تین کے بعد مجھے ہائی کورٹ میں نہیں روکنا مجھے جانا ہے سپوکس پرسنشپ کیلئے تو میں نے کہا کہ بھئی اب your time has come اور ان کے حاضر سوا بھی ریڈی وٹ کے کئی ادھارن ہیں میرے پاس ایک جب ارون نئے منتری بنے تو ان کے کچھ سوے بعد ایک اور جونئر منتری بنے جنہوں نے ایک کتاب پرکاشت کی اور یہ سرب مانجے تھا کہ وہ کتاب گھوست ڈٹن تھی یعنی لیکھک نے لکھی نہیں تھی وہ لیکن لیکھک کو بہت من تھا کہ اٹر بھی آئی واجپائی جی پرانمتری تھے اس کا گھاٹن لوکارپن کریں تو وہ ارون جی کو ساتھ لے کے گئے واجپائی جی نے کوئی خاص روچی نہیں دکھائی ان کا من نہیں تھا اس کا لوکارپن کرنے تو انتر بھی ارون جی بولے پرائم مینیسٹر you must release this book so he asked why he said پرائم مینیسٹر you must release this book this is a unique book it's the first book which the author has not read and vajپائی جی who had a fantastic sense of humor agreed immediately to release in my presence our close friend we both have good terms with him he is not here today sitara and yechuri gave a blistering speech in the upper house about why professionals should not be members of parliament chartered accountants lawyers engineers architects he said there is a grave conflict of interest تو ہم ساتھ بہار نکل رہے تھے ارون اور میں میں کچھ کہنے ہی والا تھا تیکھی چیز تو ارون نے اپنے ڈیڈی وٹ کے ساتھ کہ ابھی شیخ سیتہ wants parliament not only to be an assembly of the unemployed but also of the unemployable ایسے بہت صندرب ہیں بڑے دل کے وقتی تھے مجھے یاد ہے میں نے جب سنسدیت سمیتی کی standing committee کی ادھیاکشتہ کی کئی ہمارے مطر اس میں تھے فیناکی جی تھے ایک وقت تو ارون جی بھی اس میں member تھے تو لوکپال کا main wish تھا جس میں ہم نے report کیا اور وہ کئی لوگوں کو معلوم نہیں تھا لیکن جب وپکش کی طرف سے ارون جیتی نے speech شروع کی اور treasury منشی طرف سے مجھے جواب دینا تھا تو شروعات انہوں نے اسی ایک عجیب وغریب coincidence کے ساتھ کی جو بہت رمارکی وال coincidence ہے جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا اور میں نے ان سے بات نہیں کی تھی لیکن ارون نے اپنی research کے دورہ معلوم کیا تھا کہ کتنا زبردست coincidence ہے کہ جس وقتی نے لوکپال اور لوکایو شبدوں کا اجاد کیا invention کیا اس کا لڑکا پچاس ورش بعد اس سمیتی کا ادھیاکش ہے جو لوکپال کو کاریانویت کر رہا ہے there are so many other instances i used to joke with him that one of the best uses which the BJP office is put to is for serving at parties hosted by ارون جیتری وکیروں کی کئی پارٹیاں ہوتی تھی اور ہم BJP office جایا کرتے تھے وہ چھولے بھتورے کھانے کے لئے تو میں نے کہ اس سے بہتر BJP office کا استعمال نہیں ہو سکتا ارون ان کے دوستوں مجھے بتایا کئی عجیب و گریب کہانیاں کھانے کا اتنا شوق تھا کہ ایک بار وہ زورک سے لاوسان چار گھنٹے کی ٹرین رائیڈ لے کے ایک سکھ پریوار کے پاس گئے جو بہت اچھا کھانا بناتے تھے میں نے کئی چھے لیکھ میں لکھ بھی ہیں لیکن I will end by quoting the last of my article which I think is what I feel about Arun Jaitli I said we have lost a good man in public life we have lost a decent human being we have lost a respected and able professional a witty thinker a lifelong student of politics a remarkable communicator a committed pillar of his party and a friend to many many people